دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایلر جی کی سمسیہ کی اکثر اس موسم میں لوگوں کو یہ سمسیہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے آج کل پردوسن کی وجہ سے استما برومکائٹس اور ناک کی ایلر جی کی سمسیہ بہت زیادہ ہے تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایلر جی کے لیے سب سے تاگت بر گھرے لو اپائے جس کی مدد سے آپ تھنکے موسم میں پوری طریقے سے اس سمسیہ کو کابو کر پائیں گے تو چلیے شروع کریں آج کا ویڈیو سب سے پہلے جو بھی مطر آج پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سبی سے نویدن کرنا چاہتا ہوں دوستو آپ یہاں پر ایک لال بٹن دیکھ رہے ہیں جس پر لکھا ہوگا ہے صدق ستہ لے اس بٹن کو دوا کر کے آپ ہماری صدق ستہ ضرور لے لیں تاکہ آپ ہم سے جڑے رہے اور ہمارے ویڈیو روز دیکھ پائیں ان سے فائدہ اٹھا پائیں آج کے ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں ایلنگ جی کی سمسیہ دوستو اکثر لوگوں کے ساتھ یہ دکت ہوتی ہے ایک سامان پر پروبلم میں سب سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں صبح سو کر اٹھتے ہیں ٹھنکے موسم میں تو لگا تا چھیکے چلتی لوگوں کو اور اتنی چلتی اتنی چلتی حسن کے چھیکے لگا تا اندبی کی حالت خراب ہو جاتی ہے کیبل چھیکنے مانتر سے تو آج میں اس کا آپ کو ایک رامبہ وپائے بتا رہا ہوں وہ بھی بہت آسان بہت زیادہ ٹپیکل نہیں ہے اتنا ازیر اس کا ہے کہ کوئی بھی اس کو آسانی سے کر پائے گا اور اپنی اس سمسیہ کو پوری طریقے سے آپ ٹھیک کر پائیں گے دوستو اس کے لیے صرف آپ کو چاہیے ہوگا باجڑا جس کو بجڑی بھی بولا جاتا ہے اور یہ پورے بھارت میں ہر جگہ پایا جاتا ہے سردیوں کے موسم میں ٹھنڈ کے موسم میں اس کا بہت اپیوگ ہوتا ہے بسے اس کا گاؤں میں گاؤں میں تو اس ٹائم جو روٹی بنتی ہے اس میں باجرہ بکس کیا جاتا ہے یا پورے باجرے کی روٹی بنا کر کھائی جاتی ہے تو اس کا ایلنجی کے لیے کیسے سیون کرنا ہے یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اور بتاؤں گا اس کے کئی سارے اور بھی فائدے تو سب سے پہلے میں اس کا ایک فائدہ آپ کو بتاؤں ہڈیوں کے لیے اکثر لوگوں میں ہڈیوں کی ایک اومد کے بعد سمجھتیا ہو جاتی ہے لیکن یدی آپ باجرے کا سیون تھنڈ کے دنوں میں صرف چار مہینے کے لیے کر لیتے ہیں تو آپ کو جندگی میں کبھی بھی ہڈیوں کی سمجھتیا نہیں آ سکتی اس میں آپ کو جان کر آشتر ہوگا دودھ سے بھی جانا کیلسیم پایا جاتا ہے یدی آپ دودھ کے ساتھ میں باجرے کی روٹی کھاتے ہیں تو یقین ماری ہے آپ کی ہڈیوں میں اچھا خاصا تاغت مل جائے گی اور ان کو کبھی بھی کسی بھی پرکار کی کوئی بھی سمجھتیا نہیں آئے گی ہڈیوں کی کمجھوری کے لیے بہت ہی فائدہ بند ہے آپ اس کا دلیا بھی سیون کر سکتے ہیں دلیا گوڑ اور دودھ کے ساتھ میں صبح خالی پیٹ سیون کریں تو آشتر جنگ آپ کو فائدہ ہوگا اس کے سوا مہیلاؤں کی کسی بھی پرکار کی کمجھوری کسی بھی پرکار کی اس میں یدی مہیلاؤں کو آپ باجرے کا سیون کرواتے ہیں تو گجب کی چمنت کا ریموٹی کریں اس کو سنجیب ریموٹی کریں اتنا تاغتبر ہے تو اتیسی اوقتی نہیں ہوگی کمہ درد محاسک دھرم کا انیمیت آنا کم آنا تھکان کا بنے رہنا چھٹ سوراپن کمجھوری ان سب کے لیے باجرے کو گھی اور گھڑ کے ساتھ میں ملا کر کے باجرے کے لڈو بنا لیجئے باجرہ پیس لے اس کو پیس لے گے تو آپ آسان لڈو بند بھی جائیں گے اور آسانی سے کھا بھی لیں گے تو پیس کر کے اس میں گھی اور گھڑ بلا کر لڈو بنایں روز صبح ایک لڈو دودھ کے ساتھ کھالی پیٹ کھائیے چار مہینے میں آپ کی بڑی سے بڑی کمجھوری ختم ہو جائے گی بجن کم کرنا چاہتے ہیں تو باجرے سے بنے جو پروڈیکٹ ہوتے وہ کھائیں یا باجرے کا دلیا کھائیں آپ کو بھوک لگنے کا جو سمیہ ہے وہ بڑی آئے گا اینرڈی جیادہ مل جائے گی لیکن بوڈی میں فیٹ نہیں بڑے گا اینیویا سے پیڑک جو لوگ ہیں باجرے کا ریگولر سیون کریں کبھی جیون میں ان کو اینیویا نہیں ہو سکتا ہے باجرہ ہیموگلومین کو اس طرح پر بنائے رکھنے کے لیے سب سے جیادہ کارگر ہے اس کے علاوہ تامہ بھی باجرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے جو لال رت کوسکاؤں کے نرمار میں سہائک ہے اس کے علاوہ پتہ سائی کی پتھری پتھری کی سمجھتے بھی آج کل بہت زیادہ ہو گئی ہے تو پتھری کو یدی آپ باجرہ کھا لیتے ہیں تو یہ پتھری کو بندے سے روکتا ہے یدی آپ کے پاس تھوڑی بہت پتھری جمع ہے تو اس کو بھی نکالنے میں مددگار ہے کولیسٹرول کو کم کرنے میں بھی لا جواب ہے باجرہ یدی آپ ہارٹ پیسنٹ ہیں تو باجرے کا سیون کریں بہت فائدہ ہوگا باجرہ میں اپستیت فائیور جو ہوتی ہے وہ آپ کے باڈی کو ڈٹاکس کرنے کا کام کرتی ہے ساتھی خراب کیلو سٹرول سے بھی چھٹکارہ دلواتی ہے بھگر کو کم کرتا نیترک کرتا ہے اس کے علاوہ چھتی گرست کو سکاؤں کو جو کی آپ کی عمر کے ساتھ میں چھتی گرست ہونے لگتی آپ کے بھڑاپے کے کارن کو کم کرتا ہے باجرہ یدی آپ کیمل سردیوں میں باجرے کا سیون کرتے ہیں تو آپ کا بھڑاپا یا کہے سریر کی جو انرجی ہے وہ نیترک رہے گی اس کے انرجیٹک رہے گی بھڑاپا دیری سے آئے گا اس کے علاوہ پانچن تندر کی جتری سمجھتا ہے جن لوگوں کو کبج کی سمجھتا ہے وہ باجرہ کھائیں دلیا کھائیں بہت جلدی آپ کو آرام ملے گا جن کو نیتر ہی آتی ہے وہ بھی نیتر باجرے کا سیون کریں جن ماتاؤں کو دودھ کا مطرتہ ہو وہ باجرے کا سیون کریں بریشت بل کو بہت تیجی سے بڑاتا ہے باجرہ اس کے علاوہ جن لوگوں کو ہائی بلیپ پیسر کی پروبلم ہے وہ بھی باجرے کا سیون کریں آپ کو جرور فائدہ ملے گا اس کے سوا تھنڈے کا جو موسام ہوتا ہے یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے ایلرگی سے پیڑت روگوں کے لیے یدی آپ ایلرگی سے پیڑت ہیں تو باجرے کا یہ اپیوں جرور کریں اس سردیوں میں اس تھنڈ کے موسام میں یقیناً آپ ہر سال اس کو نیومت روپ سے کرنے لگیں گے اور اپنی بیماریوں سے سرکچت رہ پائیں گے اس تھما ایلرگی برونکائٹس لگاتار چھیکوں کا آنا ناک کا بہنا نجلا کپ کی سوشیہ ان سبی کے لیے باجرہ لا جواب ہے اچوک علاج ہے ان سب کا ایلرگی سے ہونے والی کسی بھی سوشیہ کے لیے باجرہ رامبال ہے گلے میں کبھی کبھی تھوٹ انفیکشن ہو جاتا ہے اس میں بھی آپ باجرے کا سیون کریں آپ کو ترن فائدہ ملے گا یدی آپ کو تھوٹ انفیکشن کی پرابلم ہے تو باجرے کو باجرے کا پرانٹھا بلائیں اور اس کو لہسن کی چٹنی کے ساتھ میں کھائی ہے سوگے اٹھنے پر آپ کا جو انفیکشن ہے اس میں جو پین ہونا پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ یدی آپ کو یہ باقی ساری پرابلم ہے اسٹومیٹک پرابلم ہے یا الرجی چھیک آنے کی جو سمجھ سے آئے اس کے لیے باجرہ کی روٹی گل کے ساتھ میں کھائیے اسٹھوے کی کوئی پرابلم ہوگی نہ ہی الرجی کی کوئی ادھر سوشیہ ہوگی جو لوگ روٹی نہیں کھا پا ہے وہ دلیا کھالے دلیا بناتے سوش ڈال دیں اور چاہے تو اس میں گھر بھی ڈال دیں دوروں کو اووال کر کے اور پھر کھالے رات کو پتلا پتلا اس کو پیتے تو تھوٹ انفیکشن کے درد میں کھال آرام ملتا اور صبح ہونے کے پہلے پہلے آپ پیر اور اس کے علاوہ تھوٹ انفیکشن اور چھیکوں کا آنے یہ سب پوری طریقے سے ختم ہو جائیں گے اور پوری سندی کے وہ سب میں یہ ایک اپرطیم لاپ دائر طاقت کے لیے ایک یوگ ہے اس کا ضرور اپی یوگ کریں تاغت آپ کی مہت بڑی آئے گی یعنی آپ تاغت کے لیے باجرے کا اپی یوگ کرنا چاہتے تو سبح دودھ میں اس کی روٹی گھل کے ساتھ گھول کر کھائی جیسے دودھ روٹی سامن دکھاتے تو روٹی اس میں توڑ توڑ کر ڈال دیں اور دو چار میٹ کے بعد میں جب وہ گھل جائے تو اس کو گھل کے ساتھ میں کھائی تاغت تاغت کھجانا ہے یہ نز کا اس میں ایک چیز کا دھان رکھیں تھائرائی کے روگی کبھی باجرے کا سیون نہ کریں یا الپ ماترہ میں کریں یا ڈوکٹر کی سلا پر کریں کیونکہ تھائرائی کے روگی کے لیے یہ نقصان دائق ہو سکتا ہے تھائرائی ہارمونز کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے باجرہ اس لیے باجرے کا سیون تھائرائی کے روگی نہ کریں تو دوستو یہ تھا آج کا بڑا بیڈیو ایلرجی کی سمسیہ کے لیے یدی ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کریں اچھا نہیں لگا ہو تو ڈس لائک کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ جرور شیئر کریں تاکہ جادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اُتھا پائیں ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ سبی کا بہت بہت دھنے بات